زندگی کیسے گزارنی ہے میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کے بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی حضرت عادم اور حووہ کا نکاح ہوا اللہ تعالی نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے کہ آدم علیہ السلام کے لئے مٹی کٹھی کی پانی ڈالا گوندھا اور ایک سٹیچو بنایا اور ڈال دیا جب وہ خوشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے حضرت عادم علیہ السلام جنت میں لیکن بابے جی دا دلی نہیں لگ دا کلے کلے ہی ٹورے پھر دیں اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا کٹھا کر کے عورت کے لئے بھی بنا دیتا اور اس کا سٹیچو بنایا دیتا اور اس کو خوشک ہونے دیتا پھر اس میں روح ڈالتا پھر اس کو کپڑے پہناتا اب حیران ہوں گے سبحان اللہ اللہ نے ایسا نہیں کیا عادم علیہ السلام سوئے آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوہ ہے حوہ امند کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائی کی تو خیر وہ الگ با چلی جائے گی اللہ تعالی نے کہا کہ مہر ادا کرو کہا جی کیا مہر ہے تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے یہ مہر ہے اچھا شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے یا زبان سے کہے قبول کیا ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامل ہونے کے طور پر قبول کیا اس کی کمیوں کے ساتھ بھی اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے کی کر دیئے باندی کے میں اٹھین دی کے میں بول دی کے میں اور اس میں بہت زیادہ نیگٹیو کردار ہے سسرال کا کہیں لڑکیوں کا چونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نے قبول کیا یہ واجب ہے کہنا قبول کیا کہ جسے میں پیغام ہے کہ اب میں اس کے میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گے کوئی خوبی ہے تا سرماتے پر اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی کمیوں کے ساتھ بھی یہ بات یاد رکھنا پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا اللہ نے سو نمبر نہیں مانگے ایک آون ایک نمبر اوپر ہو گیا ہی گناہ تمہارے پچاس ہیں اور نیکی تمہاری ففٹی ون ہے تو اس ایک پر ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں اب کوئی خامد اپنے بیوی میں پرفیکشن دیکھنا چاہے بیوی اپنے خامد میں پرفیکشن دیکھنا چاہے ساتھ سسر اپنی بہو میں ساتھ سسر اپنے داماد میں بھائی اپنے بھائی میں ماں باپ اپنی اولاد میں اولاد اپنے ماں باپ میں جہاں یہ نظر ہوگی تو وہاں لڑائی ہوگی کمیوں کے ساتھ قبول کر قبول کا لفظ اتنا واجب ہے توڑھے ڈر تو پھر میں دیکھیں نا قبول کا لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکائی نہیں ہوتا میں یہ کئی جگہ لطیفہ سنا چکا ہوں اور واقعی کسہ بھی ہے ایسے لطیفہ نہیں ہے میرے دوست ہیں ذمہ دار ہیں اچھے تو ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ جا کے وہ جاب پہ لگ گیا تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا ڈرائیور کو چائے پہ لانا اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشن دینا استاج جی کٹھ لاؤ استاج جی آن دیو استاج جی جان دیو تو یہ اس کا محاورہ بن جاتا ہے اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کہا بھئے عبدالرمان میں فرض ہی نام لے رہا ہوں نام مجھے اس کا یاد نہیں عبدالرمان زینب بنت اسلم نے تیرے نکاح دیتا پانچ سو ماہر تو قبول کیتا تھوڑ دیر سوچ کے کہندہ جی آن دیو اس نے ساری زندگی آن دیو اس نے سیکھا تھا تو اس کے بائی نے اس کو کوئی نہیں ماری تو کہنے کہ جی جان دیو مولانا صاحب نے کہا آن دیو جان دیو نلکہ نہیں بڑھنو تو آگو میں قبول کیتا یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں ایک نوجوان نے بیوی کو تین طلاق دے دی کٹھی اب ہو گیا پریشان مولانا صاحب کے پاس گیا کوئی میرے جیسا ہوگا مولانا صاحب ترہی طلاق دے بیٹھا کوئی مسئلہ کا حرام کہا جی کوئی رستہ حرام کوئی گنجائش حرام اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے جا نماز کے نیچے ڈال دیا کہا مولانا صاحب کوئی گنجائش اکہ ہونے تو سوچنا ہی کی آکھے آئی تو اپنی بیگم نے اسا کہا جی میں آکھے آئی تین ترہ طلاق اسا کہا مبارک کوئی طلاق نہیں ہوئی میں کہا جی او کی میں اکھے او جڑا اطلاق اربی دلاوز اس سے چاکھنا پمدہ ہے طلاق یہ آپ کو صحیح واقع سنا رہا ہوں تو تم نے تو چھوٹے کاف کے ساتھ کہا ہے طلاق او کاف تکتے یال آئے مو جانگ کر ایک لفافہ ہو رہا ہے تو چاہے ساری زندگی دا حلال کر دے لفظ قبول اتنا ضروری ہے تو میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی اللہ کی قسم شوق کی نہیں ما تزووشتو وما زووشتو اللہ بیوحین من السماء نزل بہی جبریل کہ لوگو سن لو میری بات غور سے مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے میں نے جہاں شادی کی جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے اللہ نے آسوان سے جبریل بھیج کے حکم دیا پھر میں نے قدم اٹھایا تو پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر ون رشتہ ہے سب سے خوبصورت رشتہ ہے سب سے اہم رشتہ ہے سب سے بڑا رشتہ ہے والدین کے لیے چند آیات ہیں اولاد کے لیے چند آیات ہیں بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں خامند اور بیوی کے لیے سیکڑوں آیات ہیں سیکڑوں تو اگر آپ اپنے گھروں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا محبت سے ہوگا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل نہیں میرے نبی نے سوال کیا بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز غنائی سبحان ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا انہوں نے ارز کیا جہاد آپ نے فرمایا نہیں تو صحابہ نے ارز کیا روزہ آپ نے فرمایا نہیں اللہ کہا یا رسول اللہ حج آپ نے فرمایا نہیں تو سارے صحابہ حیران ہوگا یا رسول اللہ نماز جہاد روزہ حج تو پھر کیا ہے اب سننا سارے بین بائی مستورات بچے بچیاں آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپ اس میں اللہ کے لئے محبت کرنا اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو اظہار محبت کرو اور محبت کے پیدا ہونے کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں لپیٹ کے دو میں کر لیتا ہوں دو میں بیوی کی خوبی دیکھو کمی نہ دیکھو خامند کی خوبی دیکھو کمی نہ دیکھو پہلی بات دوسری بات اس زبان سے زہر نہ اگلو محبت کے پھول اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں تنز نہ ہو ٹانٹنگ نہ ہو بیزن نہ کرو انسلٹ نہ کرو تو آپ کے دل جڑ جائیں گے یاد رکھو شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی زندگی اخلاق سے آباد ہوتی تو اپنے گھر سے ٹانٹنگ نکال دو نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یک جان ہو جانا دو زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یک جان ہو جانے کو نکاح کہتے نہ کہا آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا نہ کہا خامد اور بیوی کا ایسی محبت دینا کہ چین کی نیند آ جائے نہ کہا اعتماد کرنا بھروسہ کرنا خامد بیوی پہ بھروسہ کرے بیوی خامد پہ بھروسہ کرے اے نووے لوک لوک کے فون چک کورے ہو کال کتھے گیتی کال کتھے گیتی عزت دو اعتماد کرو چوتھا مطلب درخت کا چھاؤں بنا دینا نہ کہا میاں اور بیوی خامد اور بیوی کا محبت کی ایسی چھاؤں بنانا کہ اس کے نیچے اولاد کا پودہ خوبصورتی سے پیدا ہو سکتے نہ کہا مریض کو دواء ایسی دینا کہ وہ شفایاب ہو جائے آپس کے ایسے تعلق بنانا کی زندگی ہمارے مولوی صاحبان نے زیادہ خوشک بنا دیا تو انہیں دونوں بچوں کو بلایا سننا سارے فیملیز بیٹھے ہو جہاں میں فیملی کی زندگی کو فوکس کر نبی سے جوڑ کے بتا رہا ہوں تاریخ جمیل کے تجربے نہیں بتا رہا دونوں بچوں کو بلایا بیٹا آپ کھانے کو نہیں کھا رہے گا جہاں ہم اپنے ممی اور بابا کے سامنے نہیں بتائیں گے تو انہیں دونوں کو باہر بٹھا دیا پھر پوچھا اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے ان کا سر ہم صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتے جب ہم سکول سے واپس آتے ہیں تو ممی ڈیڈی اپنے میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں ہسپٹل میں ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا شام کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ دونوں اپنے پرائیویٹ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہم ان کو دیکھ ہم نے سٹرائک کی ہے کہ ایسے ماں باپ کی روٹی کیا کھانی جو اپنی شکل بھی نہ دکھا سکیں تو اس لئے ہم نے ہم نے بائیکارٹ کیا ہے گھر میں نہیں کھانا ہے تو ایسی لائف مت بناو یہاں ایک بہت بڑا چکر شیطان دیتا ہے بڑی گاڑی لے لو سو ڈالر کی کسٹی تو ہے اور بڑا گھر لے لو دو سو ڈالر یا سو ڈالر کی کسٹی تو ہے پھر میاں بھی کام کرے بیوی بھی کام کرے جو بڑا گھر باقی رہے تو خوشیاں تو مٹ گئیں جو ڈبل جاب کرے گیا پھر ڈبل جاب کرتے ہیں ڈبل اتنی تھک جائے گی تو اپنے بچوں کو کھلا ٹائم کسے دے سکے گی پوری کائنات کی ذمہ داری تھی میرے نبی کے سر پر اور آپ اس کے باوجود روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے اور انہوں کو آ کر کوئی لیکشر نہیں دیکھو ماں باپ سے بات کرتا لیکشر تھوڑا دو محبت زیادہ کرو یہ نہ کرو یہ کیوں کیا یہ کرو یہ کرو یہ چھوڑ کر صرف سینے سے لگاؤ پھر محبت دو کمیوں سمیت بچوں کو قبول کرو ان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اتنے بڑے نبی اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا درد سینے میں کہ آپ کے سینے سے میرے شرارتی بچے کدر ہیں تو وہ بھاگے بھاگے آتے دیکھو میں فیزیکل کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے زندگی کیسے گزار کہ میرے شرارتی بنے دیکھا دیکھنا سا رہے ہیں کہ آپ نے کبھی حسن کبھی حسین یہاں جیسے مائن کرتی ہیں ادھر کھڑا کیا ہوا ہے اور جھولا جھولا رہے ہیں ایسے اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں آ جاؤ اوپر آ جاؤ اوپر آ جاؤ آگے پہاڑی ہے اوپر آ جاؤ آگے پہاڑی ہے تو ایسے ایسے آتے اور اوپر آو وہ یہاں آ جاتے آگے آو وہ یہاں آ جاتے آگے آو وہ یہاں آ جاتے تو پھر آپ یوں ہو جاتے آگے آو تو چڑھتے چڑھتے یہاں آ جاتے یہاں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرمائے بھائیو اللہ کی قسم پیسے سونے چاندی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی نبی کی غلامی سے زندگی میں خوبصورتی آتی اتنے بڑے نبی ہیں اور حضرت عاشہ سے کہہ رہے ہیں دوڑ لگائیں یہاں کسی مولانا سے پوچھو اپنی بیوی سے کبھی کہہ رہے ہیں کہ دوڑ لگائیں ملٹا سوٹا لے تھے کھلو جائے وقت آئیشہ دوڑ لگائیں اور واپسی کہاں سے ہو رہی ہے دوڑ کہاں لگ رہی جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے اور آپ نے اپنے صاحبہ سے کہا سب آگے چلے جاؤ جب سارے آگے چلے گئے اور کوئی نظر نہیں آرہا تو آپ نے کہا آئیشہ آو دوڑ لگائیں تو حضرت عاشہ کہتی میں نے ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئے لیکن ابھی پیچھے رہے گئے کچھ سال گزرے تو پھر ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا صاحب آگے چلے جاؤ چلے گئے آپ نے کہا آئیشہ دوڑ لگائیں کہاں جنہوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو پھر اللہ کے نبی آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی تو آپ نے کہا آئیشہ ہز ہی بے تلکہ آج تو اور میں برا برا